سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سائلہ کا سوال ہے کہ کیا نماز مغرب کے بعد گھر کے اندر جھاڑو دیا جا سکتا ہے یا بعض دفعہ مختلف اوقات کے بارے میں سوال آتا ہے کہ ان اوقات میں جھاڑو دیا جا سکتا ہے یا اس میں کوئی قبات ہے یا صفائی کی جا سکتی ہے یا نہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ منگھرت باتیں ہیں تو وہ حموات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس وقت جی چاہے گھر کی صفائی کر سکتے ہیں جس وقت جی چاہے جھاڑو دے سکتے ہیں اس سے انسان کی شخصیت پر انسان کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہی اس کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے شریعت تو صفائی کو پسند کرتی ہے اگر مغرب کے بعد صفائی کی ضرورت ہو گئی ہے ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے چھوڑ دیں اور کسی اور وقت کا خیال کریں مغرب کے بعد جس جیس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ گھر کا دروازہ کھلا رکھنے سے اور بچوں کو چھوٹے بچوں کو گھر سے نکالنے سے منع کیا ہے مغرب سے لے کر عشاء کی آزان تک بچوں کو گھر کے اندر رکھنا چاہیے گھروں کے دروازے بند رکھنے چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے باقی جھاڑو آپ کا جب جی چاہے آپ دے سکتے ہیں اپنے عرف کا خیال لگتے ہوئے دن میں رات میں ارسر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد اس میں کوئی قباہت نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وبرکاتہو